بندلکھرنچل کے ٹکمگڑ میں کیندری مہیلائیم بالوکاس راجمنتری ڈاکٹر ویریندر کمار نے کھیتی میں نوچار کرنے والے کسانوں کو سمانت کیا کیندری منتری دوارہ ان کسانوں کو پودکسم اور کرشک ادھکار سندرکشن پریوجنا کے تحت ایک ایک لاکھ روپے پردانکار پروزکرت کیا گیا زلے کے کرشی ویجیان کیندر کا نیرکشن کرنے پہنچے کیندری منتری ویریندر کمار نے کرشی کو لاب کا دھندہ بنانے کم پانی کم سمیں اور کم لاغت سے کسانوں کی آئے دوگنا کرنے کے کیندر دوارہ کیے گئے پریاسوں کی سمکشا کی اس موقع پر کرشی ویجیان کیندر کے کرشی ادھکاری کرشی ویششگی اور ویجیانک موجود رہے کیندری منتری نے کرشی ویجیان کیندر کی مردہ پرکشن کارشالہ فصل سنگرہن پردرشن گیلری اور نوین کرشی سنیتروں کا اولوکن کیا اس دوران انہوں نے بتایا کہ کیندر سرکار نے پودھ قسم اور کرشک ادھکار سنرکشن پریوجنہ کے انترگت پورے دیش سے 21 کسانوں کا چین کیا گیا تھا جس میں سے 12 کسان ٹیکمگڑ اور 3 کسان چھترپورک زلے کے شامل تھے یہاں پر ہمارے ٹیکمڑ جلے کے 12 کسانوں کو چمپرن دیار میں پراشین جو بیجوں کا سرنکشن کرنے کے لئے سمبانت کیا گیا تھا انہوں پر آمدت کیا گیا تھا ان کو بھی ہم سم نے سامک روسن کا سمبان کیا باستہوں میں ان کے دورے ایک بہت کی مہا کام کیا جا رہا ہے ان کے دورے تو انجانے میں کیا جا رہا ہے لیکن جو انجانے میں کام کیا جا رہا ہے وہ دیش کے لئے مہتم پور کام ہے جس میں میں نے دیکھا کہ اس میں پھولا بھائی جیسی یوبا کرشک ہے وہ وہیں بیٹی بھائی جیسی برد جو ہے نا وہ عدیباسی برد عدیباسی امیلہ ہیں جو مطلب دادی ماں کے عمر کی ہیں تو ہمارے چھیتر کے یوبا اور بزرگ دونوں طرح کے کشان مل کر بیجوں کے سرنکھن کے لئے جو پریاس ان کے دورے کیا جا رہے ہیں وہ واسطہ میں سرائن ہی ہے اس دوران جاوہر لال نہروک کرشیوشدیالے کے عدیش تھاتہ نے کرشیوشدیانکو سے کرشی میں نوچار سے جڑے ویویم پہلو پر چرچا کی اس دوران بتایا گیا ہے کہ آگامی ورشوں میں کرشیوشدیالے سے پرامرش لے کر کرشی کو لاپ کا دھندہ بنانے کے لئے کئی نبون میشی کارک کیے جائیں گے بیگت قریب دس برشوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کسان لوگ یہاں پہ سوخی کی اسطھیتی کو دیکھ کے پلائن کر رہے ہیں اور اس میں جو ہمارا یوٹھ ہے ینگ جو لوگ ہیں وہ زیادہ پلائن کر رہے ہیں تو ویشدیالے کے دوارا ایسی تکنیکی ایزاد کی گئی ہیں ایسی جاتیاں ایزاد کی گئی ہیں کہ جو کم پانی میں بھی ادھک پیداوار دے سکتی ہیں مانی پیدھان منتری جی کا سپنا ہے کہ سن 2022 تک ہم کسانوں کی آئے کو دھگنی کیسے کریں تو کسانوں کی آئے دھگنی کرنے کیلئے ہم کو موڈلز چیوز کرنے پڑیں گے چاہے وہ اگری فورسٹری ہو یا اگری فورٹی ہو جس میں کہ ہم فسل کو بھی لیں گے اور فسل کے ساتھ ساتھ ہم انے وانی کی فسلوں کو کا بھی سمایوزن کریں